ماندر درشن ماندر درشن ماندر کے بارے میں کیا بھاگوان کبیر کی اراد نہ بھی کی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے بھاگوان کبیر کے مندر کے بارے میں سنا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبھی دیوی دیوطہوں کے کئی الگ الگ مندر ہیں لیکن دھن کے دیوطہ کبیر کے مندر کے بارے میں ہم نے نہیں سنا یہ بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کہاں پر موجود ہے کبیر دیوطہ کا خاص مندر دوستو جس میں سے ایک اتراکھنٹ کے کدارنات میں موجود ہے اور دوسرا مندر منصور سے تین کلومیٹر دور کھلچی پورا میں آج ہم آپ کو منصور میں ستت کبیر دیوتا کے ایک مندر کے بارے میں بتا رہی ہیں جو اتی پراشین مندر ہے اس مندر میں بھاگوان شیو اور کبیر دیوتا دونوں ایک ساتھ ویراجمان ہیں اس مندر کے گرب گرہ میں ڈھائی ہزار سال پرانی بھاگوان کبیر کی پسچم مکھی پرتیمہ ویراجمان ہے اس مندر میں بھاگوان کبیر کی ایک درلب مرتی بھی ستاپیت ہے کبیر دیوتا کی یہ پرتیمہ سب سے پراشین پرتیماؤں میں سے ایک ہے مانا جاتا ہے کہ لگ بھاگ تین فیٹ اوچھی کبیر دیوتا کی پرتیمہ نیولے کی سواری پر ویراجمان ہے ان کے ہاتھ میں ایک دھن کی پوٹلی ایک ہاتھ میں رنگ کا پیالہ اور دو ہاتھوں میں استر موجود ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس مندر کو یتیوں دوارہ اڑا کر اس اسطحان پر لائے گیا تھا جی ہاں اسے گارن سے اس مندر کی نیو آج تک نہیں مل پائی ہے اگر اس مندر کو سامنے کی طرف سے دیکھا جائے گا تو یہ ترچھا نظر آتا ہے مندر کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر بھاگت سر جھکا کر ہی پرویش کر سکتے ہیں اس مندر کے پجاری بتاتے ہیں کہ اس مندر کو گپت کال میں مراتھا ساشا کو دوارہ بنایا گیا تھا مندر میں بھاگوان شیف کی ایک مورتی بھی ستاپیت ہے جس پر لوگ جلا بھی شیک کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھاگت دوارہ چڑھائے گئے جل اور دودھ کی دھارہ کبھی بھی باہر نہیں دکھتی ہے مندر کے گرب گرہ میں پرویش کرنے کے لیے دھائی فیٹ اوچے دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے اور یہاں پر آنے والے انیک شردھالیوں کی منوکامنائے بھی پونڈ ہوتی ہیں کہا جاتا ہے جو بھی دھن تیرس کے دن یہاں آ کر پوجا کرتا ہے تو دھن کے دیفتہ کبیر اس کی منوکامنائوں کو اوشش پونڈ کرتے ہیں سب سے زیادہ بھکت دھن تیرس کے دن ہی اس مندر میں آتے ہیں اور یہاں پر میلا بھی لگتا ہے جہاں بھکتوں کو سونے کے سکھیں باتے جاتے ہیں تو دوستو ایرزے میں دھن تیرس کے دن یہاں آوشش جائیے گا کیا پتا آپ کی جھولی میں بھی ایک سونے کا سکھہ گر جائے اور آپ بھی رات و رات امیر ہو جائے آپ کا کیا ویچار ہے کہ آپ اس مندر میں جانا چاہیں گے اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں جائے کبیر دیو اوشش لکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینہ کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ملیں گے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک لے دیکھتے رہیے مندر دہشن